ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کے مہینہ کی 21 اور 23 طریقہ ایک بڑا خاص عمل ہے جو ان دو تاک راتوں میں آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کے گھر میں آپ کے گھانے میں میاں بیوی بچوں میں الفت محبت دائمی پیدا فرما دیں گے اگر ایک دوسرے سے دل دور ہیں نفرت ہے غصہ ہے اللہ تعالیٰ محبت قائم کر دے گا بچوں کے دل میں ماں باپ کی ماں باپ کے دل میں بچوں کی اور میاں بیوی کی محبت ایک دوسرے کے قلب میں راسخ ہو جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کا نور بن جائیں آپ کے دل کا سرور بن جائیں تو آپ یہ عمل کریں اور یہ قرآنی عمل ہے اور مضبوط ترین عمل ہے اللہ نے خود سکھایا ہے بیوی چاہتی ہے کہ خامد اس سے پیار کرے محبت کرے اسے ٹائم دے اس کی قدر کرے تو یہ وظیفہ کر لے خامد چاہتا ہے کہ بیوی مجھ سے پیار کرے میری بات مانے تو خامد یہ عمل کر لے اللہ رب العزت جو ہے یہ آیت یہ وظیفہ پڑھنے والوں کو لوگوں میں بھی عزت دیتا ہے اپنے گھر میں بھی عزت دیتا ہے بعض لوگ باہر بڑی عزت والے ہوتے ہیں لئے گھر میں ان کو کوئی عزت نہیں ہوتی اور بعض لوگ گھر میں بڑی شان والے ہوتے ہیں باہر ان کا مقام نہیں ہوتا یہ دونوں جگہ عزت مل جائے یہ جام دعا اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے قرآن کی دعائیں قرآن مقدس کی دعائیں بڑی پاورفل ہیں تاثیر والی ہیں بعض دنوں میں ان کی تاثیر دوبالہ ہو جاتی ہے اور وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ جیسے کوئی چیز کھاتے ہیں فش کھاتے ہیں گرمیوں میں اس کی تاثیر اور ہے اور سردیوں میں اس کی تاثیر اور ہے قرآنی آیات ساری شفاہ ہیں لیکن بعض جگہوں پہ بعض مقامات پہ بعض اوقات میں بہت ہی پور تاثیر ہو جاتی ہیں اور یہ دعا ایسی ہے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خواہ سے قرآنی میں نقل فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں میاں بیوی میں گھرانے میں محبت ہو آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں آج لوگ یوٹیوب پہ اور ہر جگہ مقبول ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا کسرت سے پڑھیں اللہ انہیں مقبول کر دے گا اللہ انہیں مشہور کر دے گا اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کا آنکھوں کا تارہ بنا دے گا بیوی پڑھے گی خامت کی آنکھوں کے تارہ بن جائے گی خامت پڑھے گا بیوی کے آنکھوں کے تارہ بن جائے گا بچے پڑھیں گے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بن جائیں گے اور ماں باپ پڑھیں گے بچوں کے دل کا وہ جو ہے محبت کا مرکز بن جائیں گے تو عقیدت محبت بڑھ جائے گی وہ دعا سورہ شعراء کی لاسٹ میں ہے بلکل لاسٹ میں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط اعین وجعلنا للمتقین اماما یہ دو تاکراتے ہیں ان میں پڑھیں روزانہ سو سو مرتبہ اور دعا کر لیں اور پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو یا میاں بیوی پی لیں انشاءاللہ یہ فیوزات ان کو ملیں گے محبت دائمی ہو جائے گی اور رتبہ اللہ دنیا میں بڑھا دے گا بعد میں بھی یہ ڈیٹ گزر جائیں کسی کو ہمارا یہ ویڈیو ملے آپ خود بعد میں بھی عمل کر سکتے ہیں ہمارے پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں لوگوں کو پہنچایا کریں یہ قرآنی میسیج ہے دعوت ہے آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں ہر پرشانی کا علاج صرف قرآن میں ہے قرآن پڑھنے سے پرشانیاں دور ہوتی ہیں یہ خالی مردوں کے لیے پڑھنے جانے والی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زندہ کوئی بھی مسائل حل کرتی ہے یہ یقین آپ کو مضبوط ہو جائے اللہ ہمیں ذریعہ کے طور پر قبول کر رہا ہے اور ہم اس دعوت کو لے کر چلے اللہ کے فضل سے اس سے پہلے یوٹیوب پر قرآنی عمال کی اس طرح پورے قرآن پاک سے وضائب بتانے اور مشکلات کے حل کے عورات بتانے کا معمول کسی کا نہیں تھا ہم نے اس کا آغاز کیا اللہ نے عوام کو ہمارے بہت سے بڑی تعداد مرد عورتوں کو قرآن سے جوڑ دیا جو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہمارے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين